بحریہ کے رنگ بحریہ کے اندر جتنی بھی ڈویلپمنٹ آج تک ہوئی ہیں وہ دو بیلڈرز نے کی ہیں پیراکون اور ڈیسکون نے تو یہ ری سیل کے لیے یا سیل پوائنٹ آف یو سے یا ایسا کہہ لیں آپ کے ایزا سیلز پارٹنر جو ہے وہ اس وقت ڈیسکون ہے ڈیسکون کے پاس اس کے اندر تین ٹاورز ہیں یہ سیمیلر آپ جس طرح کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فرنٹ ایلیویشن انٹیریئر ایکسٹیریئر کوئی انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے یہ سیمیلر ٹو بحریہ ہائٹس ہے جس طرح وہ گیارہ سو سکیر فٹ کے اپارٹمنٹس ہیں سیم یہ بھی گیارہ سو سکیر فٹ کے اپارٹمنٹس ہیں اینر اور آوٹرز کی دونوں آپشنز اس میں مجود ہیں گراؤن پہ آپ کو شاپ ملتی ہیں شاپ کے سائزز نو ڈاوٹ تھوڑے سے ڈیفرنس ہیں تھری ایٹی فائیو ہے اور فور تھرٹی فائیو سکیر فٹ کی اس کے گراؤن پہ شاپ ہیں اس کے جو ہے یہ جو ابھی ٹاور آپ کو پس جب ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے نظر آیا ہے یہ ٹاور اے ہے یہ جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے یہ ٹاور بی ہے پونٹی فور بائی سیون ہاورز یہاں پہ جو ہے ورکھو رہ کنسکشن کا لیبر یہاں پہ کام کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں ڈیسکون اور پیراغون جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی طارف کے متاج نہیں ہے اس سیم کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ ایس اون ایس پاسیبل انہوں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسٹالمنٹ پلین پہ ہے تھری یئرز کا انسٹالمنٹ پلین ہے اس میں سترہ لاکھ روپیہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور دو لاکھ داستہ زار روپیہ اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اس کا جو سائز ہے وہ گیرہ سو سکیر فٹ ہے ٹو بیڈ ٹومز ہیں اس میں اٹیچ واش رومز ہیں آپ کو ڈائننگ ملتا ہے ڈرائنگ روم ملتا ہے ٹی وی لانچ ملتا ہے کیچن ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوریڈور ملتا ہے ٹیرس ملتا ہے یہ سامنے جو ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو جو آوٹرز اپارٹمنٹ ہیں اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں باہر والے سائٹ کے جو اپارٹمنٹ ہیں بیسکلی یہ آوٹرز ہیں ان کے آگے ٹیرس بھی دیا گیا اب اس کی سراؤنڈنگ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے جو ویلاز ہیں یہ ٹین اے اور الیون اے کے ویلاز ہیں اس کے علاوہ یہ جو سامنے سپورٹ ہے ان ٹاورز کے یہ بیسکلی جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ فائر سکیشن بھی موجود ہے جو بہت بیوٹی فول جو ہے سپیر کی شکل میں ایک پارک دیا گیا یہاں پہ علی بلوگ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اس کے علاوہ گرینڈ جامعہ مسجد آپ کو ملتی ہے گرینڈ جامعہ مسجد کا آپ کو یہاں سے بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بیریہ ہیلز بھی یہاں سے قریب ترین ہے ٹری سینٹ ایٹ اس کے علاوہ بیریہ ہائٹس بھی یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں وقت میں آپ لوگوں کو یہی گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں وہ یار ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ اور ہمارا ایم ہے کنسلٹنسی پروائیڈ کرنا تو سب سے پہلے ہم لوگ آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ بیریہ میں اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سراؤنڈنگ دیکھیں اس کی سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہاں سے آپ کو بیریہ کے کس طرح کے ویوز ملتے ہیں تو یہ ڈسکونس کے حوالے سے آپ لوگوں کوئی بھی کیوریز ہوں اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں یہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں انسٹالمنٹ پلین پر بہت اچھی اپرچونٹی ہے جو کہ آل ریڈی گری سٹرکچر میں مجود ہے اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اوورسیز جو انویسٹرز ہیں یا جو یہاں پہ پاکستانی ہیں اور وہ لوگ موصلی طور پہ ان خرشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پی لانچنگ پہ پر چیز کرتے ہیں پرچیکٹ آل ریڈی ہے نہیں تو یہ آپ کی ہنڈرڈنگ ٹین پرسنٹ مینٹلی طور پہ جو سیٹسٹرکشن ہے کہ ایک چیز جو آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ آل ریڈی گری سٹرکچر فارم میں مجود ہے باقی اس پر جگ کے ریڈی ڈاپ کی کوئی بھی پیوریز ہوں سکرین پہ نمبرز دیئے گئے ہیں میرے نام عاطف ہے آپ میرے ساتھ بھی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو فور مچ اللہ حافظ